بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وآلیکہ 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 یا سیدی یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات دوستان علی وقار دربار علیہ بلاوڑا شریف اوٹلی ستیہ میں سپسلار عقیدہ ختم نبوت سبزادہ والیشان سبزادہ آخ خطیب حسین علی باچہ سرکار کے پاس لوگ آزاروں نہیں لاکھوں لوگ آئے کروڑوں لوگوں نے شفائیں پائیں اور آتے رہے اور جاتے رہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے پان یا دس دس سالوں کے مریض ہوتے ہیں اور سرکار جی کے پاس آتے ہیں وہ ایک دم میں کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیا یہ لوگ یہاں کے ان کے اپنے ہوتے ہیں یا یہ لوگ دم اور دوا کے لیے آتے ہیں یقین جانی ہے کہ ہر مسلمان بھائی ہے اور بھائیوں کی طرح ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کا دل پتھر کی طرح اور کسی بھوم کی طرح ہوتا ہے کوئی کسی مسلمان کو اپنا سمجھتا ہے اور کوئی کسی کو سمجھتا نہیں ہے فارق اور ذہنیت جدہ جدہ ہوتی ہے تو دوستان دی وقار میرے ساتھ ایک اسلام آباد سے ایک فیملی ہے میں ان سے جاننا چاہوں گا چونکہ یہ بیسے لوگ یہاں اتنے لمی کتاروں میں رات کے ایک دو وجہ نہیں آتے اور پھر یہ پہاڑی علاقہ اور کٹلی ستیاں کے پہاڑوں کے دعون میں آزاروں لوگوں کی کتارے ویسے نہیں ہیں میں انہی حیث سے جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگ بلاورہ شریف میں آپ لوگوں کا کیسے آنا ہوا اور سرکار سے ملاقات کا سواب کیا بنا اور کس سلسلہ میں آپ لوگ سرکار جی کے پاس آئے میرا طلق بسیکلی خوشاب سے یہ بچہ دس کیارہ سال پہلے بیمار ہوا یہ بچہ آپ کہے کس کہ یہ یہ میرے بیٹا جی اچھا آپ کا بیٹا ہے جی جی شیفان ٹرنیشنل نے ایڈمیٹ تھا تو ڈاکٹر نے مجھے اثر کے ٹم دس بارہ دن کے بعد کہا کہ بچے کی ریکاوری نہیں ہو رہی مشکل ہے اس کا نا تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا میں نے سرکاری سے فون پہ دم کروایا تو جب وہ راؤنڈ کر کے ڈاکٹر سے واپس آیا تو کہا کہ یہ بچے بہتر ہے مشینی نے اس کی اتوار دو آئیسیو میں شفٹ کر دیا تھا الحمدللہ اس کے بعد یہ بیٹا پرس بیماری سے کلیر ہے تو ہم لگتا ہے سرکار جی سے اب یہ کیا کرتا ہے بچے اب بچہ مشہل حفظ کر رہے حفظ کر رہے آپ نے دم جو کروا ہے وہ ٹیڈی فون پہ کروایا جو کارڈ کے پیچھے نمبر ہیں جی بالکل اور اس کے بعد یہ بچہ الحمدللہ ٹھیک ہے بیٹا آپ ٹھیک ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا محمد ولید آپ کیا کرتے ہیں کتنا پارا ہوتے ہیں بیٹا آٹ میں پارے میں سے ایک دو آئیتیں آپ اگر ایک اگر آپ کے کسی بھی پارے سے پڑھ سے بھی اوچی آواز سے ذرا پڑھ ڈیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سنچا پڑھ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ تَنْزِيلَ الْعَزِيزَ الرَّحِيمِ لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا أُنزِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ماشاءاللہ لیکن سانسیں دینے والی ذات اللہ کی ہے بہت زندگی کا مالک اللہ ہے لیکن کچھ چیرے کچھ ہاتھ ایسے اڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو زندگی بھی عزت بھی سہر بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی آئی دیکھیں وہی بچہ کہ جو کل کو ڈوکٹر یہ کہہ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے یہ جملہ والدہ کے دل پہ والدہ کے دل پہ تیر کی طرح گولی کی طرح ہے لیکن آج الحمدللہ میں یہ بہخشی اصبات کی ہے کہ بیٹا جب صدیاب ہوا تو الحمدللہ آپ سے قرآن بن رہا ہے آج الحمدللہ آٹھ پاروں کا یہ حفظ کر چکا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل قرآن کریم یاد کرنے کی اور اس ویول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتنا ہی کافی ہے ختم نبوت کے منکروں کے لیے آن ختیم کے بعد جو بھی آتا ہے یا وہ قرآن کی بات کرتا ہے یا صاحب قرآن کی بات کرتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار